ملک میں مہنگائی روز بروز بڑھتی جاری ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مہنگائی کا یہ ٹرنڈ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ دنیا بار میں تجارتی سمان کی نکل حمل میں تابطل ہے جو کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آیا اب ایک نئے سروے میں پتا چلا ہے کہ اسرائیل کا شہر تلاویب دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے ایکانویسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سالانہ سروے میں اس سال تلاویب دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں پیرس کو پیچھے چھوڑتا ہوا گزشتہ سال کے سروے میں پانچویں نمبر سے اس سال پہلے نمبر پر آ گیا ہے اور سنگاپور اس فیرسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے اور جانتے ہیں اس وقت دنیا کا سستہ ترین شہر کونسا ہے ویل یہ ایک بہت ایک انیکسپیکٹڈ پلیس ہے جنگ سے تباہ حال سیریا یعنی شامکردارل حکومت دمشق اس وقت دنیا کا سستہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے دمشق پچھلے سال کے سروے میں بھی سب سے سستہ شہر تھا اس سروے میں دنیا کے 173 ملکوں میں روزمارہ کی ایشیا کی قیمتوں اور سہولیات پر ہونے والی اخراجات کا ڈالر میں تخبینا کر کے انکم معازنہ کیا جاتا ہے آئی ایو نے اس سال اغسط اور سپٹمبر کے مہینوں میں دنیا بر کے 173 شہروں میں مقامی کرنسی میں قیمتوں اور سہولیات پر ہونے والی اخراجات کے اداد و شمار حاصل کر کے کہا ہے کہ اوسط قیمتوں میں 3.5 فیصد اضافہ ہوا ہے یہ گزشتہ پانچ برس میں افراد تیزار کی سب سے زیادہ شرعہ ہے ٹرانسپورٹ یا نکلو حمل پر ہونے والی اخراجات میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا کیونکہ جن شہروں میں سروے کیا گیا وہاں پیٹرول کی قیمتیں اوستر 21 فیصد بڑی تالاویب ای ای ایو کی کاسٹ آف لیونگ یعنی رہنے کے اخراجات کی فیرسپنگ اس لیے اول نمبر پڑا آ گیا کیونکہ اسرائیل کی کرنسی شیکل ڈالر کے مقابلے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے کم از کم 10 فیصد اشیاء خاص طور پر روز مرہ کے استعمال اور کھانے پینے کی چیزوں کا جن کا شمار گروہوں کے سودوں میں ہوتا ہے مقامی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے اس سروے کے مطابق تالاویب شہر شراب اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں کے حساب سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ذاتی فلاہ و بیمود میں پانچویں نمبر پر اور تفریحی سہولیات کے نرخوں کے لحاظ سے چھٹے نمبر پڑھا تالاویب کے میر نے ایک اسرائیل نیشنلن پیپر کوئی کے انٹرویو میں کہا کہ ای 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 او کے سروے نے ابھی گھر یا جائداندوں کی قیمتیں اپنے سروے میں شامل نہیں کی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تالاویب اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ یہ پھٹنے کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ تالاویب اور زیادہ مہنگا ہوتا جائے گا کیونکہ پورا ملک ہی مہنگا ہو رہا ہے اس میں نے مزید کہا کہ اسرائیل میں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پاس متبادل شہر نہیں ہیں جیسا کہ امریکہ میں نیویاک ہے شکاگو ہے میامی ہے اور بہت سارے شہر ہیں اسی طرح برطانی میں لندن کے علاوہ منچسٹر ہے لیورپول ہے ان ملکوں میں آپ دوسرے شہروں میں نقل مگانی کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک شہر میں پراپٹی اور قرائے زیادہ مہنگی ہو جائیں تو لوگ وہاں سے دوسرے شہروں میں نقل مگانی کر سکتے ہیں مہنگائی پر مرتب ہونے والی اس لسٹ میں گزشتہ سال پیرس، جیورخ اور ہانکانگ ٹاپ ٹھری کنٹریز تھے زیورخ اور ہانکانگ اس سال بالترطیب چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہیں جس کے بعد نیویاک، جنیویا، اوپر ہیگن، للاس اینجلس اور اوساکہ کا نمبر آتا ہے ایران کے دارہ حکومت تہران نے اس لسٹ میں سب سے بڑی سلانگ لگائی ہے اور وہ سیونٹی نائنٹھ نمبر سے ٹونٹی نائنٹھ نمبر پر آ گیا ہے ایران پر امریکہ کی طرف سے آئید کردہ پابندیوں کی وجہ سے درامدال کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ای 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 او کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں کرونا وائرس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ آتا رہے گا اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کرونا وائرس سے بہت سے ملک نکل رہے ہیں لیکن بڑے شہروں میں اچانک مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے سماجی اور تجارتی سرگرمیوں کو محدود کرنا پڑتا ہے اسے مال تجارت کی نکلو ہمر متاثر ہوتی ہے جسے قیمتوں میں عدم استحقام پیدا ہو جاتا ہے پورونا کی ووا سے طلب میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور سرمایہ کار اور تاجر بھی تضبزب کا شکار رہتے ہیں جسے نہ صرف قیمتوں پر اثر پڑتا ہے بلکہ کرنسی کی قدر بھی بڑھتی یا گھٹتی رہتی ہے ای 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 او کے اندازوں کے مطابق قیمتوں میں آنے والے مہینوں اور سال میں موتدل اضافہ ہوگا کیونکہ بہت سے ملکوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے شرع سود میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا جا رہا ہے موسیقی